موسیقی اور پبلک ٹرانسپورٹ میں جراسیم کا پھیلاؤ کیسے روکا جائے؟ کچھ تجاویز جنوبی افریقہ سے وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان ویو 360 میں آپ سب کو خوش آمدید امریکہ کی ایک اقلیتی خاتون نائب صدر کے عہدے کے لیے نامزد ہوئی ہے سینیٹر کاملہ ہیرس ایک ایسے وقت میں ڈیموکراتک پارٹی کے ٹکٹ سے یہ انتخاب لڑنے جا رہی ہیں جب ملک میں نسل پرستی کی خلاف مہم سرگرم ہے اور بلیک لائفز میرر کا نعرہ گونج رہا ہے سینیٹر کاملہ ہیرس امریکہ کی تاریخ میں صرف تیسری ایسی خاتون ہیں جو اس عہدے کے لیے نامزد ہوئی ہیں ان سے پہلے انیس سو چھراسی میں جیرالین فریرہو نے ڈیموکراتک پارٹی کے ٹکٹ سے ہی وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا اور اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں ریپبلکن پارٹی نے اس عہدے کے لیے سیارا پیلن کو نامزد کیا اب سینیٹر کاملہ ہیرس کی جنوبی ایشیا اور فریقی امریکی جڑے انہیں منفرد تو بناتی ہیں لیکن وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کا ان کا راستہ آسان نہیں بناتی اسی بارے میں دیکھتے ہیں آج کی شو کی پہلی رپورٹ کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی سینیٹر اور ڈیموکراتک پارٹی کی سابقہ صدارتی امیدوار کاملہ ہیرس پہلی سیاہ فارم اور جنوبی ایشیای پس منظر رکھنے والی خاتون ہیں جنہیں کسی بڑی سیاسی پارٹی نے صدارتی ٹکٹ کے لیے منتخب کیا ہے امریکی ریاست کلیفورنیا میں ان کے آبائی شہر آکلینڈ کی کچھ رہائشیوں نے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک سیاہ فارم خاتون کے نائب صدر کے لیے تیار ہیں میں پرجوش ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا انتخاب تھا مجھے لگتا ہے کہ ان میں یقینی طور پر نائب صدر اور آخر کار صدر بننے کی صلاحیت موجود ہے وہ جوان ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر جو بائیڈن کو کچھ ہوتا ہے وہ اقتدار سمال سکتی ہیں امریکی دارن حکومت واشنگٹن ڈی سی میں سیاہ فارم ووٹرز نے کاملا ہیریس کی حمایت کا اظہار کیا ہے تاہم کچھ لوگ ان کی نامزدگی سے زیادہ خوش نہیں ضروری نہیں کہ میں جس کی امید کر رہا تھا یہ وہ ہے لیکن میں ایک ایسے امیدوار کی امید میں ہوں جو حقیقت میں ملک کو متحد کر سکے سیاہ فارم کمیونٹی اقدار کی تائید کرتا ہو ہمیں آگے بھڑنے میں ہماری مدد کریں میرے حال میں اس میں تھوڑا سا خطرہ ہے کیونکہ وہ ایک انتہائی متنازع امیدوار ہیں یہاں تھک کہ ڈیموکریٹک پرائمری میں بھی وہ کچھ زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر پائیں یہ میری رائے ہے نائب صدارتی امیدوار کے لیے نامزد کاملا ہیریس سیاہ فارم امریکی ہونے کے ساتھ ساتھ بھارتی نشاد بھی ہیں بھارت میں بھی ان کی نامزدگی کے حوالے سے لوگ رد عمل دے رہے ہیں مجھے اس پر فقر ہے میں خوش ہوں اور عورت ہونے کی وجہ سے یہ بہت اچھا ہے ان کی والدہ چنائے سے ہیں چنائے کے زیادہ تر لوگوں کو بہت خوشی ہوگی کہ ان کی کمیونٹی سے کسی کو نامزد کیا جا رہا ہے اذیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کاملا ہیریس ایک محفوظ انتخاب ہیں جس سے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو آبادی کے ایک اہم حصے یعنی سیاہ فارم ووٹرز کی حمایت جیتنے میں مدد ملے گی اس وقت سیاہ فارم نوجوانوں میں جو بائیڈن کی مقبولیت شاید اس شرح سے ذرا کم ہے جو دوہزار سولہ میں ہیلری کلنٹن کو سیاہ فارم مرد ووٹروں میں حاصل تھی لہٰذا ایک چیز جو کاملا ہیریس انتخابی مہم میں کر رہی ہوں گی وہ اس کمیونٹی پر توجہ مرکوز کرنا ہے کہ آیا وہ ان کی حمایت ویسے ہی حاصل کر پاتی ہیں جیسے دوہزار سولہ میں تھی جیسے ہی جو بائیڈن نے اس نامزدگی کا اعلان کیا اس کے چند منٹ بعد ہی صدر ٹرم کی انتخابی مہم چلانے والوں نے یہ جوابی اشتہار چاری کیا وہ شاید ایلزیبت وارن اور جو بائیڈن سے زیادہ نفرت انگیز ہیں وہ ہمیشہ جو بائیڈن کی بے زدی کرتی تھی کسی ایسے شخص کو چلنا مشکل ہے جو آپ کا احترام نہ کرتا ہو آنے والے ہفتوں میں صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور صدارتی امیدوار جو بائیڈن دونوں کی کیمپین ٹی میں اپنے اپنے انداز سے امریکی عوام کے سامنے کاملہ ہیریس کی تصویر پیش کریں گی رابرٹ گرفن کہتے ہیں کہ امریکی سینیٹر ہونے کے باوجود آئندہ دنوں میں لوگ ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ جان لیں گے نیلو فرمغل وائس آف امریکہ واشنگٹن کاملہ ہیریس کا مقابلہ ہوگا موجودہ امریکی نائب صدر مائک پینس سے وائٹ ہاؤس میں اپنے چار سالوں کے دوران مائک پینس نے ویسے تو بہت سے توفانوں کا سامنا کیا ہے جن میں صدر ٹرمپ کا مباقضہ شامل ہے اور اس کے علاوہ گزشتہ صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات اور پھر کابینہ میں ہونے والے کئی رد و بدل بھی تو ان کے تجربے اور ان کی کارکردگی کے بارے میں ماہرین کیا کہتے ہیں آئے دیکھتے ہیں ریاست انڈیانا کے سابق گورنر مائک پینس نے صدر ٹرمپ کے نائب صدر کا امید وار نامزد ہونے کے اعلان کے بعد سے اب تک اپنی ٹیم کی حوصلہ افضائی کرنے والے کا کردار ادا کیا ہے جانرل ٹرمپ کو پتا ہے اور وہ امیر کی عوام کو سمجھتے ہیں نائب صدر کے عہدے کی تاریخ پر نظر رکھنے والے ایک ماہر کے مطابق مائک پینس نے صدر کے لیے ایک معاون کا کردار ادا کیا ہے وہ صدر کے مشیر رہے ہیں انہوں نے کانگرس کے ساتھ کام کیا ہے اور ایک طرح سے صدر اور کانگرس کے بیچ ایک رابطے کا کردار ادا کیا ہے انہوں نے صفارتی دورے بھی کیے ہیں امریکہ میں اس سال جنوری میں وائرس کے حملے کے بعد مائک پینس نے وائٹ ہاؤس کی کورونا وائرس ٹاسک پورس کی سربراہی کی اور کبھی کبھار انتظامیہ کی متنازہ پالیسیز کا دفاع بھی کیا لیکن نائب صدر کو ہمیشہ ایسے متحرک کردار نہیں ملتے رہے نائب صدر کے طور پر لنڈن جانسن صدر جان کینیڈی کے مقابلے میں غیر نمائی رہے لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پچھلی کچھ حکومتوں کے دوران اس میں تبدیلی آئی ہے نائب صدر میں حقیقی تبدیلی میرے خیال میں کارچر مانڈیل انتظامیہ کے دور میں شروع ہوئی جب نائب صدر نے صدر کے لیے تمام شعبوں میں ایک مشیر اور مسائل کو حل کرنے والے کا کردار ادا کیا اور اس کے بعد کچھ معمولی رد و بدل کے ساتھ یہی طریقہ کار آنے والے صدور نے بھی جاری رکھا بہت سے افراد کا ماننا ہے کہ نائب صدر ڈک چینی صدر جارج ڈبلیو بوش کی خارجہ اور قومی سلامتی پالیسیز کا سب سے اہم محرک تھے میرے نزدیک صدر ٹرمپ کو یہ بلکل واضح تھا کہ انہیں ڈک چینی جیسا نائب صدر نہیں چاہیے تھا آپ اسے نائب صدر چنتے ہیں جسے آپ اپنی مرضی کا کام دیتے ہیں اور صدر ٹرمپ یقینا کوئی ایسی شخصیت نہیں چاہتے تھے جس کے ساتھ انہیں اپنا اختیار بانٹنا پڑتا ایک روایتی مسیحی شخص ہونے کے ناتے مائک پینس نے صدر ٹرمپ کو مذہبی قدامت پسندوں تک پہنچنے میں بہت مدد کی ہے انہوں نے صدر ٹرمپ کی سخت امیگریشن پالیسی اور عدالتوں میں قدامت پسندوں کی تیناتی کی حمایت کی ہے انہوں نے روس کے معاملے پر صدر سے سخت موقف اپنایا ہے لیکن مشکل ہی سے انہوں نے کبھی صدر ٹرمپ کی مخالفت کی ہے مثلا جب انہوں نے الاباما کے سینٹ کے رکن روی مور کے خلاف بیان دیا تھا جن پر جنسی زیادتی کے الزامات تھے ماہرین کہتے ہیں کہ اب تک مائک پینس نے وائٹ ہاؤس میں کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا میں انہیں کسی بھی پارٹی کے زیادہ تر نائب صدور جیسا ممتاز اور پورا سر نہیں دیکھتا ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ مائک پینس نے پورٹلینڈ میں مقامی حکام کی جانب سے وفاقی سیکیورٹی فورسز کی شہر میں موجود کی سے بڑھنے والے مسائل کی شکایت پر انہیں وہاں سے ہٹانے کے لیے کردار ضرور ادا کیا ہے منظر عام پر ہمیشہ اپنے باس کے ساتھ مخلص اور اکثر ان کے سائے میں کھڑے رہنے والے مائک پینس کے بارے میں واضح نہیں ہے کہ انہوں نے پردے کے پیچھے کیا اثر ڈالا ہے یا نوویمبر میں ہونے والے انتخابات میں وہ کیا مختلف کریں گے جو بہت سے ماہرین کے نزدیک صدر ٹرمپ کی کارکردگی کا ایک رفرینڈم ہوگا مائک او سیلوین کے ساتھ نخبت مالک وائس آف امریکہ امریکی انتخابات سے مطلق دلچسپ اور اہم معلومات کے لیے آپ جب چاہیں لاغ آن کر سکتے ہیں فیس بک ڈاک کام سلیش وی او اردو کے پیچ پہ جہاں ہم آپ کے لیے دنیا بھر سے اہم اور دلچسپ خبریں بھی لے کے آتے ہیں پاکستان کرونا وائرس پہ تو قابو پانے میں کامیاب ہو رہا ہے لیکن اس کوشش کے دوران پولیو کے خلاف مہم پسے منظر میں چلی گئی پاکستان اور افغانستان دنیا کے وہ آخری دو ملک ہیں جہاں یہ وائرس اب بھی پائے جاتا ہے اس سال اب تک پاکستان میں چونسٹھ کیسز کم از کم سامنے آ چکے ہیں جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران چھپن کیسز رپورٹ ہوئے تھے افغانستان میں اب تک سنتس کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے جولائے میں کچھ ماہ کے تاطل کے بعد پاکستان میں محدود پیمانے پہ پولیو ویکسین کی مہم شروع کی گئی جس میں سات لاکھ اسی ہزار بچوں کو ویکسین دی گئی وائس اف امریکہ کی سبا شاہ خان سے بات کرتے ہوئے جنوبی ایشیا کے لیے یونسیف کی ہیلتھ ایڈوائزر پول ریٹر نے کہا ہے کہ محدود پیمانے پہ مہم چلانے سے جو فوائد حاصل ہوئے تھے اب انہی کو ملگی سطح پہ پھیلانے کی کوشش کی جائے گی پاکستان میں ابھی پولیو ویکسین کا پہلا دور ختم ہوا ہے تقریباً آٹھ لاکھ بچوں کو ان علاقوں میں جہاں زیادہ خطرہ ہے پولیو کی ویکسین دی گئی اور یہ ان انتظامات کو حتمی شکل دینے کا بھی ایک اچھا موقع تھا جو ملک بھر میں پولیو ویکسین کی مہم شروع کرنے پر کیے جائیں گے جو اس مہینے کے آخر تک شروع ہونی ہے اور یہ بھی کہ جب وہ بچوں کو پولیو کے کترے پھلائیں گے تو وہ والدین کو کوویٹ کے بارے میں بھی آگاہی دے سکیں گے تاکہ سب کو پتا ہو کہ کوویٹ سے کیسے بچا جا سکتا ہے ملک کی مہم کے لیے اسے پورا کرنے کا ارادہ اور مکمل آمادگی ضروری ہے اور اب ایسے علاقوں میں بھی پولیو کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں پہلے پولیو نہیں تھا تو یہ کتنا اہم ہے اور کیا آپ کو اس سے نمٹنے کے لیے جو سنجید کی چاہیے وہ نظر آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ پولیو پروگرام کے تمام شراکتدار اور جو بھی حکومت پاکستان کی مدد کر رہے ہیں وہ اسی طرح آمادہ ہیں جیسے حکومت پاکستان کی طرف سے نظر آ رہا ہے اگر یہ آمادگی نہ ہوتی اور پولیو مہم شروع نہیں کی جاتی تو پولیو کے باعث مفلوج بچوں کی تعداد بڑھتی ہی جاتی تو ہمارے خیال میں اب بہت سنجیدگی سے اسے لیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی کووڈ کو بھی سنجید آ لیا جا رہا ہے پاکستان کی کووڈ کے کیسز پر قابو پانے کی کوششوں کو عالمی ادارہ صحت اور دوسری عالمی تنظیموں نے سراحہ ہے اس وقت جب آپ پولیو مہم شروع کر رہے ہیں تو کیا اس فیصلے میں آپ نے کووڈ کی ٹیسٹنگ کم کیے جانے کی تنقید کو بھی مدد نظر رکھا ہے دنیا کے بیشتر ممالک میں تو ویسے ہی ٹیسٹنگ کے ذریعے کووڈ کیسز کی تصدیق نہیں ہو پا رہی اور پاکستان میں زمینی صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس صرف یہی ایک راستہ نہیں ہے لہٰذا پولیو مہم دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں شامل تمام پارٹنرز نے واقعہ تن تمام دستیاب معلومات کو مدد نظر رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ ایک اہم فیصلہ ہے شکریہ 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 کرونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈکل سٹاف کا شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا فلائی اداروں اور رزاکاروں کا درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا شکریہ حکومتی اہلکاروں کا صحافیوں کا اور آپ سبتا کیونکہ ہم سب مل کر اس وعا کو ہرائیں گے پشاور اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں ایک عرصے سے پولیو کے خلاف لڑائی جاری ہے وائس اف امریکہ سے بات کرتا ہے کچھ والدین نے اتمنان کا اظہار کیا ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر ان کے بچوں کو یہ ویکسین مل سکے گی یہ میرا خیال میں پانچی مہینے تو بن رہی لیکن ٹی وی پہ دیکھے کہ اب شروع ہونے والا ہے بہت اچھی بات ہے لوگ جو سو پرسنٹ تو نہیں لیکن اٹھانو پرسنٹ لوگ تو اس سے خوش ہیں یہ دو پرسنٹ لوگ وہ لوگ ہیں جو وہ ٹیپ لوگ ہیں جو لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ ہوئے لیکن ایسی کوئی بات نہیں لوگ بہت خوش ہیں انشاءاللہ ان کو چاہیے کہ یہ دوبارہ شروع کریں اور ہر گھر تک پوچھائیں تاکہ یہ چوٹے چوٹے بچے محضوری سے بچ جائیں میرے گر میں تکیبن تھے چین چار بچے ہیں اور ابھی تو شکل ہم دل ہمارے ملے میں سے کوئی پیس تو نہیں آیا لیکن ہندہشہ ہے کہ یہ مہم جاری نہ رکھ سکا تو شاید یہ مددب جو پرسنٹ لوگ جو کیسے سے پولیوں کے یہ بڑھ جائیں ہمارے امید انشاءاللہ کہ یہ دوبارہ شروع ہو جائے گا اور پچوں کو یہ پلوائے جائیں جو کھتریاں پولیوں کے کھتریاں یہ تو مددب مخالف ان کو پتا نہیں یہ چیز کا یہ چیز کتنا فائدہ ہم نے جو لوگوں کو پتا ہے وہ تو شروع سے پلوائے پلواتے ہیں بچے بچوں کو جو کھترے پلواتے ہیں ہم بھی پلواتے ہیں ہمارا محلہ گاؤں سارے لوگ پلواتے ہیں کوپریشن کرتے ہیں عملے کے ساتھ ہمارے گاؤں میں چھوٹے بچے تھے دو تین بچے ہیں لیکن وہ بھی ایسے بچے ہیں جن کا یہ حق ہے کہ معزولی سی بچے ہیں بیماری سی بچے ہیں تو ابھی تو یہ حالات ایسے تھے دو تین چار مہنے جو کروانا کے وجہ سے لوگوں کو تکلیف کی کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا تو اس وجہ سے یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پر دوبارہ کام شروع کر دے تاکہ ان پر ہی بچوں کو ان لوگوں کو شرح پاکستان میں معمول کی سرگرمیات و بحال ہو رہی ہیں لیکن کرونا وائرس کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں جرہ سیم کے دوبارہ پھیلاو کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ تو اس کا حل کیا ہے اس کے کچھ طریقے جنوبی افریقہ میں نکالے جا رہے ہیں جہاں منی بسز بہت استعمال کی جاتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں سے کوئی طریقہ پاکستان میں بھی کام آ سکتا ہے یہ عام سی منی بس ٹیکسی جنوبی افریقہ کی ستر فیصد سے زیادہ افرادی قوت کے لیے عامد رفت کا واحد ذریعہ ہے لیکن ماہری نے صحت کو خدشہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا یہ نظام مسافروں کے ایک دوسرے سے بہت قریب ہونے کی وجہ سے کرونا وائرس کا گھڑ بن سکتا ہے جنوبی افریقہ میں ایک غیر منافع بخش تنظیم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس ادارے کے سربراہ ایک کاروباری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ کے صدر صرف راما فوسہ کے بڑے بیٹے بھی ہیں جب ہم نے بحثیت ملک اور ایک کاروبار کے اسرار کیا کہ چلیں اس معیشت کو کھولیں تو سفر کی موجودہ سولت کے مسئلے سے نمٹے بغیر ہم نے بنیادی طور پر لاکڈاؤن سے ہونے والے تمام کامیابیوں کو ضائع کر دیا لہذا اگر آپ ٹرانسپورٹ کے شعبے کو سبھال لیتے ہیں اور اگر آپ اس کو موثر انداز میں حل کر لیتے ہیں تو واقعی ایک مسنوی لاکڈاؤن لگا سکتے ہیں ایچ آئی وی ریسرچر اور ایفریکن پوٹینچل فارمڈیشن کی بانی اور ڈائریکٹر ڈاکٹر جینی فیفرکوٹسی کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم نے اس کے لیے کئی حل نکالے ہیں جن میں کچھ سادہ سے اور کچھ پیچیدہ طریقے بھی شامل ہیں ہم جس نظام کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ وہی نظام ہے جو ایمبولنسوں میں استعمال ہوتا ہے ان کی ٹیم ایک ایسے علام سسٹم پر بھی غور کر رہی ہے جو مسافروں کو تازہ ہوا کی گردش کے لیے کھڑکیاں کھولنے کے بارے میں بتائے گا اس کے علاوہ سینٹائزنگ سٹیشنز جہاں مسافر سوار ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ ساف کر سکیں گے اور اس کے علاوہ سواری اور ڈرائیور کو الگ کرنے والی ایک رکاوٹ بھی انڈیل رامافوسا کے بزنس پارٹنر بریڈ فیشر کا کہنا ہے کہ سینٹائزنگ سٹیشن خاص طور پر بہت اہم ہے ان کا کہنا ہے کہ منی بس ٹیکشیوں کی صفائی کے لیے حکومت کی کوششیں صرف ایک حد تک کام کر سکتی ہیں یہ آپ کو موت کے موں میں لے جا سکتا ہے ٹیکسی میں ایک بند محول ہوتا ہے چاہے تین مسافروں یا دس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ ڈرائیور بیمار ہو جاتا ہے تو اعداد و شمار کے مطابق وہ ایک مہینے میں لگ بگ دو ہزار افراد کو بیمار کر سکتا ہے رامافوسا کی ٹیم کا کہنا ہے کہ نئے اقدامات سے انفیکشن کا خطرہ اسی فیصد تک کم ہو سکتا ہے اب تک ایس ڈی آئے تقریباً تین لاکھ چالیس ہزار ڈالرز کی لاغت سے پانچ ہزار سکول کی منی بس ٹیکشیوں اور ایک ہزار عام منی بس ٹیکشیوں میں یہ فلٹر سسٹم نصب کر چکی ہے یہ تقریباً ساٹھ ڈالر فی منی بس کی لاغت ڈونرز کی دی گئی لکوم سے مکمل کی گئی ہے یہ ہمارے جیسے گیاب سائنس دانوں کے لیے ایک دریافت کا سفر رہا ہے صرف ایک چیز ذہن میں تھی کہ لوگوں کو کٹھا رکھا جائے ہمیں اپنے لوگوں کو بحفاظت کام تک پہنچانا ہے اور ہمیں ان کی چانے بچانے کی ضرورت ہے ڈاکٹر جینی کا کہنا ہے کہ یہ ٹیم اس بات پر بھی غور کر رہی ہے کہ اس موڈل کو دوسرے افریقی ممالک تک کیسے پہنچایا جائے جہاں ہر روز لاکھوں افراد اپنی نقل و حرکت کے لیے اسی طرح کے ٹرانسپورٹ سسٹم کا استعمال کرتے ہیں اینیتہ پاول کے ساتھ اصداللہ خالد وائس آف امریکہ مو پہ ماسک کرونا وائرس کے خلاف ایک ڈھال ہے لیکن اس سے ان لوگوں کے لیے بہت مشکل پیدا ہوتی ہے جو قوت سماعت سے محروم ہیں اور سامنے والے کے ہونٹوں کی جنبش کو دیکھ کے اس کی بات کو سمجھتے ہیں ماہرین نے اس کا حل بھی نکال لیا ہے برینڈا شورٹس کارنیل یونیورسٹی میں اشاروں کی زبان کے پروگرام کی سربراہ ہیں انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بابا کے بعد چہرے کے ماسک ان کے لیے اتنے مسائل پیدا کریں گے پیداشی طور پر سماعت اور گویائی سے محروم برینڈا کو احساس ہوا کہ ان کے لیے ماسک پہنے لوگوں سے بات چیت تقریباً ناممکن تھی امریکہ بھر میں چار کروڑ اسی لاکھ سے زائد افراد سماعت کی مکمل یا جزوی محرومی کے مسئلے سے متاثر ہیں بولے بغیر بھی آپ چہرے کے تاثرات اور حرکات سے بات سمجھ سکتے ہیں لیکن چہرے کے ماسک نے ایسے لوگوں سے گفتگو کا یہ واحد سہارا چھین لیا جو اشاروں کی زبان نہیں جانتے قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے اس صورتحال نے معمول کی خرید و فروخت کو بھی مشکل کر دیا ہے مثال کے طور پر فارماسیسٹس کا پورا چہرہ ماسک سے چھپا ہوتا ہے ایسی رکاوٹیں دور کرنے کے حوالے سے میں دکانداروں سے یہ کہنا چاہوں گے کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں سن پا رہا تو آپ کوئی اور راستہ ڈھونڈیں برداشت کا مظاہرہ کریں اور سوچیں کہ یہ شخص کیوں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہا این میکنٹوش یونیورسٹی آف میری لینڈ کے گلوبل کیمپس میں پروفیسر ہیں وہ پیدائشی طور پر قوت سماعت سے محروم ہیں انہوں نے ایسا خاص شفاف ماسک تیار کیا ہے جسے آپ سامنے والے شخص کا چہرہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں ایف ڈی اے سے منظور ہونے والا یہ اپنی طرز کا پہلا ماسک ہے انہیں یہ خیال برسوں پہلے اس وقت ذہن میں آیا تھا جب ان کا ایک آپریشن ہوا تھا مجھے نرسوں ڈاکٹروں اور حتیٰ کی اپنی شہر کے ہونٹوں کی جنبش دکھائی نہیں دے رہی تھی کیونکہ وہ ماسک سمیت سر سے پاؤں تک ہسپتال کے خصوصی لباس پہنے ہوئے تھے یہ شفاف حصہ ہونٹوں کی حرکت اور جذبات کی اتار چڑھاؤ کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے ان ماسک کو تو بہت پہلے ہسپتالوں میں زیر استعمال ہونا چاہیے تھا تاکہ سماعت سے محروم افراد ڈاکٹروں کی بات سمجھ سکیں لیکن اس حالیہ صورتحال نے مزید مشکلات پیدا کی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں قدم رکھنے والا بچہ ان ماسک سی وجہ سے اپنے آس پاس موجود انسانوں کی مسکراہت نہ دیکھ پائے تو ایسے میں وہ کیسے آپ کے ساتھ مانوس ہوگا آلوے دارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں پانچ فیصد لوگ قوت سماعت کے مختلف نقائز کا شکار ہیں جنہیں اس ماسک سے فائدہ ہو سکتا ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق اگلے پچیس سالوں کے داران دنیا کی تقریباً پچاس فیصد آبادی ایسے علاقوں میں رہ رہی ہوگی جہاں پانی کی کمی کا سامنا ہوگا بہت سے مختلف کمپنیز پانی کے متبادل ذرائع تلاش کرنے پہ کام کر رہی ہیں اور ان میں سے کچھ اب صرف زمین میں ہی نہیں ہوا میں بھی دیکھ رہی ہیں یہ کوئی عام واتر کولر نہیں ہے اس میں موجود پانی ہوا سے آتا ہے کاتک وینکا تسن کی شدید خواہش ہے کہ ایسا کولر بھارت میں ان کے والدین کے پاس ہو میں جب بھی بھارت جاتا ہوں تو وہاں میں ڈسانی برینڈ کا بوتل والا پانی پیتا ہوں کیونکہ اگر میل کا پانی پیوں تو میرا پیڑ خراب ہو جاتا ہے پینے کے ساتھ پانی تک رسائی ایک بڑھتا ہوا عالمی مسئلہ ہے متعدد کمپنیز نے ایسی ٹیکنالوجی تیار کی ہے جو ہوا میں موجود نمی کو پینے کے پانی میں تبدیل کرتی ہے وارٹر جین کی ٹیکنالوجی پہلے تو ہوا کو دھول اور گندگی سے پاک کرتی ہے اس کے بعد ہوا کو تھنڈا کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ پانی کے کتروں میں تبدیل نہ ہو جائے اس کے بعد اس پانی کو مزید فلٹرز اور الٹر والیٹ روشنی والے لیمپ سے گزارا جاتا ہے تاکہ یہ جرسوموں سے پوری طرح پاک ہو جائے ان نسبتاً بڑی مشین سے سیرالیون ویٹنام اور امریکہ میں بھی سمندری طوفانوں جیسی قدرتی آفات کے دوران پینے کا ساف پانی مہیا کرنے میں مدد لی جا چکی ہے گھر یا دفاتر کے لیے جینی نامی یہ چھوٹی مشین اگر ہوا میں نمی موجود ہو تو ایک دن میں اوستاً تیس لیٹر پانی کشید کر سکتی ہے ہمیں تقریباً تیس فیصد نمی چاہیے تاکہ یہ کام کر سکے جب نمی تقریباً پچاس فیصد ہو تو پھر یہ بہترین کام کرتی ہے ایٹموسفرک وارٹر سلوشنز نامی کمپنی کا ایکوا بوائی نامی سسٹم بھی ہوا میں زیادہ نمی کی موجودگی میں بہتر کام کرتا ہے یہ بھی ہوا کو صاف کر کے پینے کا پانی پیدا کرتا اور کمرے میں نمی کو کم کرتا ہے امریکہ میں قائم زیرو میس وارٹر نامی کمپنی کم نمی والے علاقوں میں بھی ان ہائیڈرو پینلز کو استعمال کرتے ہوئے سورج کی روشنی اور ہوا سے پانی بناتی ہے یہ ٹیکنالوجی شمسی تاوانائی کی مدد سے ان ہائیڈرو پینلز میں تھنڈک بڑھاتی ہے تاکہ عمل تقصیف سے پانی بن سکے اِن مخفی مسنوات کے قیمت دو ہزار ڈالر سے اوپر ہے جو کہ شاید دنیا کے بہت سے علاقوں میں گھرانوں کے لیے کچھ زیادہ ہو بھارت اور افریقہ میں یہ قیمتیں ذرا زیادہ ہیں اس لیے شاید یہ وہاں کام نہ کرے تاہم اگر قیمت مناسب ہوئی تو پھر یقیناً ان کی فروغ کا امکان بہت زیادہ ہے ہوا سے پانی پیدا کرنا ایک ایسا طریقہ ہے جس سے انسان کی ایک بڑی بنیادی ضرورت کا حل نکالا جا سکتا ہے الاسپتلی کے ساتھ آئیشہ خالد وائس اف امریکہ یہاں پہ آج کا ویو 360 ہوتا ہے ختم ہم سے کنیکٹر رہنے کے لیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش وی او اردو کے پیچ پہ آئیے اور اس کے علاوہ انسٹرگرام اور ٹوٹر پہ بھی ہمیں فالو کرنا نہ بھولئے سار زمان کو بجازت دیجئے خدا حافظ